خاص اس خبر کے ساتھ ٹیڈرہ ہسپتار میں لڑائی ینگ ڈاکٹرز کا پارہ ہائی جبکہ تمام ٹیچنگ ہسپتاروں کی ینگ ڈاکٹرز راپہ تچارج فیروسپور روڈ، چیل روڈ، مار روڈ اور کنار روڈ بند کر دیا ہے ٹرافیک کے نظام بری طرح متعاصل گاڑوں کی لمبی کی تارے لگ چکی ہیں اور شدید گرمی کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گزشتہ روز تواہی کین اور ڈاکٹرز کے جگڑنگ میں دو ڈاکٹرز ہی ہوئے تھے اس لیے پر بات کریں گے سجاد حسین سے جی سجاد بتائی گا شہری لاہور ایک بار پھر سے احتجاج کی ذات میں آ چکا سجاد اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اگاہ کے اس احتجاج کے بارے میں سجاد سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں شہری لاہور ایک بار پھر احتجاج کی ذات میں آ گیا ہے اور چلڈرن ہسپتال میں لڑائی ینگ ڈاکٹرز کا پارہ ہائی ہوا ہے تمام دیچنگ ہسپتالوں کے ینگ ڈاکٹرز سنا پہ احتجاج ہیں پھر روز پور روڈ جی روڈ مار روڈ اور کنار روڈ بند کر دیا ہے ٹرافیک کا نظام بلی طرح متاثن ہوا ہے اور گارنگوں کی لمبی کی طرح لگ گئی ہیں مناظر بھی آپ لاہور نے اس کی سکرین پر ملائز نہ فرما سکتے ہیں دوکٹرز سخمی ہوئے تھے تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں یہ احتجاج کیا جا رہا ہے ینگ ڈاکٹرز کے جانب سے اور اس احتجاج کی ذات میں اس وقت تمام ٹرافیک متاثر ہو رہی ہے اور گارنگوں کی لمبی کی طرح یہاں پر موجود ہیں تمام ٹیچنگ ہسپتالوں کے ینگ ڈاکٹرز سنا پہ احتجاج ہیں پھر روز پور روڈ جی روڈ مار روڈ اور کنار روڈ بند کر دیا ہے ٹرافیک کے نظام بری طرح متاثر ہیں گارنگوں کی لمبی کی طرح موجود ہیں جن کے فوٹیج آپ لاہور نیوز کی سیکرنگ پر ملائی سے فرما رہی ہیں شدید گرمی کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ کو بتا رہی ہیں کہ ینگ ڈاکٹرز کا پارہ ہی تمام ٹیچنگ ہسپتالوں کی ینگ ڈاکٹرز سنا پہ احتجاج ہیں پھر روڈ جی روڈ مار روڈ اور کنار روڈ بند کر دیا ہے ٹرافیک کے نظام بھی متاثر ہو رہا ہے گارنگوں کی اس وقت لمبی کی طرح یہاں موجود ہیں اور شدید گرمی کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے محمد بلال نے ہمیں جوائن کیا ہے بلال بتائی کا شہر لاہور اس وقت احتجاج کی سطح میں آ چکا ہے جبکہ ینگ ڈاکٹرز کی جانے سے اس وقت مختلف حسطالوں کے باہر جو مین روڈ سے وہاں پہ احتجاج کیا ہے اور انہوں نے اپنے حقوق کے لیے اور جو میندی حقوق ہیں ان کے لیے احتجاج کر رہے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ چھڑڑن ہسپیٹل کے اندر بھی جو ینگ ڈاکٹرز ہیں ان کی جانے سے پہلے میں ان فروسپل روڈ کو بند کرتے کے احتجاج یہ ہے اب جو ینگ ڈاکٹرز ہیں یہ ایڈمن آفیس کے اندر آکے احتجاج اور دھنا دے کے بیٹھ کے ہیں ینگ ڈاکٹرز کی جانے سے کہا ہی جا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کل والے واقعے پر جو گورنمنٹ ہے جو سیکٹریریٹ ہے جو ایڈمن ہیں ان کی جانے سے کسی بھی قسم کی مدد تاہم نہیں کی گئی اور لوائکین کی جانے سے ڈاکٹرز کو زیادہ کوپ کیا گیا مارا گیا اور ان کے خلاف ابھی جو کار گئی ہے یہ بھی نہیں کی جا سکی اس وقت بھی چھڑن ہستال کی جو اوپیڈی ہے یہ مکمل طور پر بند ہے ینگ ڈاکٹرز نے ہڑتال کر دیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت اوپیڈی اور انڈور جو ایکٹیویٹی ہے اس کو مکمل طور پر بند رکھا جائے گا اوپیڈی بھی تمام اقسام کے بند ہو چکے ہیں صرف اس وقت بچوں کی ایمرجنسی جو ہے یہ ایکٹیو ہے جو ینگ ڈاکٹرز نے ان کی جانے سے کہا ہے یہ جا رہا ہے کہ اس وقت جو سیریس مریض آئے گا ان کو صرف ایمرجنسی میں الاج مالجہ فراہم کیا جائے گا ادر وائز جو انڈور اوٹڈور کے جو پیشنٹس ہیں ان کو الاج مالجہ فراہم نہیں کیا جا رہا ہے چلڈر ہاسپیڈل پنجاب کا سب سے بڑا بچوں کا ہاسپیڈا ہے اور یہاں بیرزانہ کی بندہابت پر تقریباً اوپیڈی میں پانچ ہزار جبکہ ایمرجنسی میں دو سے تین ہزار پیشنٹس آتے ہیں اور اس وقت جو چھوٹے بچے ہیں ان کا الاج مالجہ مستند ہو چکا ہے اس حوالے سے سبائی بزیدہ صحت کی جانے سے سکتی صحت کی جانے سے کسی بھی قسم کا تحال ایکشن نہیں لیا گیا کسی بھی قسم کا تحال ایکشن نہیں لیا گیا ہے بلاز ہم آج ساتھ موجود ہیں آپ کا ریلوے کے خاصتہ حال ٹریک پر نئی پریمین لاؤنش ڈائننگ کار ڈی ریل ہوگی تبکہ تیز کام ایکسپریس کے ساتھ ایک روز گمدھی نئی ڈائننگ کار لگائی گئی تھی ٹریک کی حالت خراب ہونے کے باعث ٹرین کی بوکیاں پٹری سے اتر گئی تھی اور ریلوے افسران اور امنا ٹریک کو بحال کرنے میں مصروف ہیں تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ریلوے کے خاصتہ حال ٹریک پر نئی پریمین لاؤنش ڈائننگ کار ڈی ریل ہوگئی اور تیز کام ایکسپریس کے ساتھ ایک روز گمدھی نئی ڈائننگ کار لگائی گئی تھی ٹریک کی حالت خراب ہونے کے باعث ٹرین کی بوکیاں پٹری سے اتر گئی اور ریلوے افسران اور امنا ٹریک کو بحال کرنے میں مصروف ہیں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اتائیں کہ شدید گرم کی لہر شہرم کے لیے کہہر آج ٹمپریچر 45 ڈگری سینٹی گریر تک جانے کا امکان ہے پی ڈی ایم اے نے مطلقہ اصلاح کے حکام کے لیے الٹ جاری کر دیا ہے محمد سیند کو ہسپتالوں میں تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہی رائے تھے سوہل کیسر ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب ایر پانلی کارٹی کے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانے تھے ہیں بتائی سوہل دیکھیں ان دینوں تو جیسے سورج جو ہے وہ بلکل کھل کھیل رہا ہے اور گرمی کی شدت میں ہر گزرنے والے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور آج سے ہیٹ ویو کا الٹ بھی جاری کیا گیا ہے پی ڈی ایم اے کی طرف سے یہ صورتحال کب تک رہنے والی ہے اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے پی ڈی ایم اے کی طرف سے کیا اقتعامات اٹھائے گئے ہیں یہ جاننے کے لیے ہم اس قدر موجود ہیں ارفان علی کارٹیا ڈی جی پروینشل ڈیزاسٹر منٹ آتھارٹی پنجاب یہ ہیٹ ویو اکیس سے انتیس تاریخ تک کا یہ ابھی الٹ ہم نے جاری کیا اور اس کے بعد بھی ابھی کوئی ایس سچ یہ نہیں ہے کہ موسم یا ٹیمپریچر ہمارا کم ہو جانے اس کے بعد بھی ایک پرسیسٹنٹ یہ ہیٹ ویو وہ آگے چل سکتی ہے تو ابھی جو ابھی ہمارا الٹ ہے اس کے بعد تمام ڈسٹرٹس کو تمام ڈی ڈی اے میں اس کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے اچھا آپ کی طرح سے جو الٹ جاری کیا گیا اس میں لمبی چوڑی ایڈوائزری ہے بہت لمبی فہرست ہے عموما یہ تاثر ہوتا ہے کہ اس کو ایشو کر دیا جاتا ہے لیکن ایمپلیمنٹیشن جو ہے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی دیکھیں یہ اسٹیبلشمنٹ آف ڈیڈیکیٹڈ کاؤنٹرز اٹ آل ہیلتھ فسیلٹیز اس کے علاوہ ان تین ازلا میں جن میں سب سے زیادہ اس کا خدشہ ہے وہاں پہ جتنے بھی اربن سینٹرز ہیں وہاں پہ کیمپس لگا کے جہاں تھنڈا پانی پینے کا سائے کا انتظام اس طرح کی ریلیٹڈ میڈیسنز کی اویلیبیلٹی یہ ساری وہ میئرز ہیں کہ جو نہ صرف ہم نے الڈ کیا دوسرا ہے کہ وہ میئرز تو یہ ساری میئرز پوری طرح سے ان کو انشور کر لیا ہے بہت شکریہ سر یہ صورتحال جی آئندہ آنے والی دنوں کے دوران موسم کی پھر جو اقتعامات اٹھائے گئے ہیں ان کی ہر ممکن احتیاطی تدابیر اپنائیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا لاہور سمیت پنجاب بھر میں ہیٹ پیپ کا خدشہ محکمہ سہیت نے اندباہ جادی کر دیا ہے آج سے ستائیس مائی تک پنجاب کے مختلف شہروں میں شدید گرمی کی لہر شروع ہو سکتی ہے شہری دھوپ میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں ریپورٹ کریں گے محمد بلا لاہور سمیت پنجاب بھر میں گرمی کی شدید لہر شروع ہونے کا خدشہ محکمہ سہیت نے ایڈوائزری جاری کر دی لکس مائی سے ستائیس مائی تک پنجاب کے مختلف شہر شدید گرمی کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں ملتان بہاولپور رہیم یار خان ڈی جی خان کے رہائشی خاص احتیاط برتے ہیں تمام زلعی اور تحصیل ہسپتالوں میں ہیٹ ویف کی آگاہی کے کاؤنٹرز قائم کیے جائیں پیشنل ڈریکٹر جنرل ہیلت پنجاب ڈاکٹر محمد آزم نے کہا کہ شہری دوب میں بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں تمام ہسپتالوں میں ائر کنڈیشنز فنکشنل کیا جائیں ہیٹ سٹروک کی عدویات ڈریپس اور او آر ایس کی دستیابی کو ممکن بنایا جائے اپنے سب سی اوز کو یہ حضائی دی ہے کہ اس کے لیے ہیٹ ویف کے لیے پہلے سے سارے انظام کر کے رکھے جائیں جس میں سب سے پہلے ہیٹ ویف کاؤنٹرز ہیں تاکہ جو مریض ہے اس کو کیو میں نہ کھڑا ہونا اپنے ڈائریکٹلی اس سنٹر پہ جائے اس کاؤنٹر پہ جائے اور اس کے ساتھ تمام طرح کی میڈیسنز انفیرینز او آر ایس ان کو وصف مقدار میں جو جو ہے وہ ان کو پہلے رکھا جائے گا تیبی ماہرین کا کہنے ہے کہ گرمیوں میں شہری ہلکے رنگ کے کپڑوں اور پانی کا زیادہ استعمال کریں سر کو ڈھام کے باہر نکلیں گاڑیوں اور گھروں کی کھرکیوں پر پردے لگائیں طبیعت خراب ہونے پر فوری ہسپتالوں سے رجوع کریں کیمرامین فخر کے ساتھ محمد بلال لاہور نیوز لاہور کی کالیجز اور پنجاب یونیورسٹی میں بھی چھٹیوں کے اعلان شہر کی کالیجز میں موسم گرمہ کی تحتیلات یکم جون اور پنجاب یونیورسٹی میں چھٹیاں ستنہ جون سے شروع ہوں گی پنجاب بھر میں شدید گرمی کی لہر سکولوں کے بعد لاہور کے کالیجزوں اور پنجاب یونیورسٹی میں تحتیلات کا اعلان سرکولر کے مطابق پنجاب یونیورسٹی میں موسم گرمہ کی چھٹیوں کا آغاز سترہ جون سے ہوگا جو تیس اگست تک جاری رہیں گی تمام ڈپارٹمنٹس کو چھٹیاں شروع ہونے سے پہلے کورس ورک مکمل کرنے کی ہدایت یونیورسٹی کا انتظامی عملہ چھٹیوں کے دوران ڈیوٹی پر رہے گا دوسری جانب شہر کے کالیجز میں موسم گرمہ کی چھٹیوں کا آغاز یا کم جون سے ہوگا میک مائی ہائر ایڈوکیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق چھٹیاں چودہ اگست تک جاری رہیں گی کالیجز میں بی ایس پروگرام متعلقہ جامعات کے کلندر کے مطابق جاری رہیں گے ایچی ڈی نے طلبہ کو اضافی چھٹیاں نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے میک مائی ہائر ایڈوکیشن نے شدید گرمی کے پیشے نظر کالیجز کے اوقاتِ کار بھی تبدیل کر دیئے ہیں منگل 21 مئی سے 31 مئی تک کالیجز روز صبح 7.30 سے 11.30 بجے تک کھولیں گے جبکہ سیکنڈ شیفٹ شام 4 بجے سے رات 8 بجے تک ہوا کرے گی